اگر ہم پیرنٹنگ کی بات کریں تو میں کہتا ہوں کہ اگر ماں باپ اپنے بیٹے کو یہ سکھا دیں کہ بیٹا تم نے ایک عورت کو عزت کی طرح دینی ہے عورت ایک اوبجیکٹ نہیں ہے کہ جس کو آپ ایک اوبجیکٹ کی طرح ٹویٹ کریں کہ جس جو ایموشن لیس ہے عورت کے اندر ایموشنز ہیں فیلنگز ہیں وہ تو آپ کے مقابلے میں زیادہ ایموشنز رکھتی ہے تو ایک مرد کو پتا چلے گا کہ ہاں میں نے راہ چلتی ہوئی عورت پر جھملے نہیں کسنے میں نے راہ چلتی ہوئی عورت کو گھروپ نہیں کرنا میں نے راہ چلتی ہوئی عورت کو انوانٹڈ ٹچ نہیں دینا میں نے شادی کے بعد رومیسٹک وائلنس نہیں کرنی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب ایک بچہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ رومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے اس کی ماں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے اس کی ماں کو فیزیکل منٹل ٹورچر کیا جا رہا ہے تو وہ بچہ جس نے اپنی ماں کو فیزیکل ابیوس ہوتے ہوئے دیکھا ہے جس نے دیکھا ہے کہ اس کی ماں کو مارپیٹ کا سامنے ہے اس کی ماں کو وربل ابیوس کا سامنے ہے تو اس بچے کے لیے بہت آسان ہے کہ جب وہ شادی کرے گا تو وہ اپنی بیوی کو منٹل ٹورچر کرے گا فیزیکل ٹورچر کرے گا اور وہ بچہ جب سوسائٹی میں جائے گا تو وہ بچہ آلیڈی اتنا ایموشنلی ہائیچیکٹ ہے اتنا ایموشنلی ویک ہے کہ وہ عورت کی عزت نہیں کرے گا چونکہ اس نے عورت کی عزت ہوتے ہوئے دیکھی نہیں ہے جب آپ نے ایک چیز دیکھی نہیں ہے تو آپ کے لیے ایک جواز بن جاتا ہے کہ ہاں یار یہ عورتوں کو ایسے ہی ٹویٹ کیا جانا بلکل میں وہی کہنا چاہ رہی تھے کہ سوسائٹی میں یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ شاید بچے کو ریس کرنا ایک ماں کی ہی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ گلت کام بھی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ماں پر گیا ہے یا ماں کی تربیت ہے تو یہ دونوں کا اس چیز میں بہت رول ہوتا ہے بلکل دونوں کا ہے اگر ماں اچھی تربیت کر بھی رہی ہے اور باپ کا بھی ہیوئیر ماں کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو بچہ کبھی بھی اس چیز کو لرنڈ نہیں کرے گا کیونکہ وہ وہی دیکھے گا جو باپ نے کیا ہے بلکل ایسی ہے